اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر ایک بہت پیاری دلیل دی ہے وَقَالُوا اِذَا كُنَّ عِزَامُ وُرُفَاتَنَ اِنَّا لَمَا بُوتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا جب ہم مر جائیں گے اور سر دل کر کے مٹی ہو جائیں تو کچھا دوبارہ ہمیں نئے سیرے سے اٹھایا جائے گا یہ تو نہ سمجھنے والی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو تم پیدا کس سے ہوتے ہو لطفے سے اور لطفہ کیا ہوتا ہے یہ بدن کے ہر حصے سے نکلنے والے مادے کا خلاصہ ہوتا ہے گویا پورے بدن سے نکلنے والے مادے کا خلاصہ ہوتا ہے تو ایسے ہی جب تم مر جاؤ گے تمہارے اجزاء بکھر جائیں گے تو اسی طریقے سے تمہارے اجزاء کو اکٹھا کر کے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو میں نے ایک مثال پڑھی ہے کہ ایک میڑک لے لو میڑک میڑک کو مار دو مر گیا میڑک یا مرا ہوا میڑک اس کو سکھا لو اس کو سکھا لو جب ایک دم سوک جائے تو اس کو پیس لو پیسنے کے بعد اسے کسی برتن وغیرہ کے اندر رکھ لو جب برسات کا موسم آئے تو کہیں مٹی وغیرہ ہو وہاں وہ اس کے جو اجزہ ہے میڑک کے مہا ڈال دو ایک ایک ذرے سے ایک ایک میڑک بن کر کے نکل جائے گا باس بادل موت کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو یہ کر کے دیکھو تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ کر کر کے پیٹی ہو جائیں گے کیا دوبارہ اٹھائیں گے دیکھنا وہ باس بادل موت کا منظر تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اسی طریقے سے ایک پرندہ ہوتا ہے کپنوس یہ زندگی میں ایک بار بولتا ہے ایک بار گاتا ہے اور مرنے سے پہلے یہ لگنی آدمہ کرتا ہے اور جب بولتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے لگنیوں اس میں جل کر کے مر جاتا ہے اور اس کے ایک ایک جس سے پانی پڑھنے کے بعد ایک ایک کپنوس پیدا ہوتا ہے یہ باس بادل موت کی ایک اور دلیل ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں